ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ میچ کل کھیلا جانے والا ہے یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ دونوں میں سے کون سیمی فائنل میں پہنچتی ہے اس بات کا انحصار اس میچ پر بہت زیادہ ہونے والا ہے لیکن اس میچ کے علاوہ یہاں ایک اور خطرہ بھی سامنے آ گیا ہے کیونکہ بینگلورو میں کل ستر فیصد سے زیادہ چانسز رین کے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کل دس بجے میچ شروع ہوگا اور گیارہ بجے کے بعد بارش شروع ہونے کا امکان ہے اس میچ میں ابھی تک ون پریڈکٹر کو دیکھیں تو پاکستان کے جیتنے کے چانسز چھالیس فیصد ہیں اور نیوزی لینڈ کے چانسز چون فیصد ہیں اگر پاکستان یہ میچ چوراسی یعنی ایٹی فور رنز سے جیت سکتا ہے تو پاکستان پوائنٹ سٹیبل میں نیوزی لینڈ سے اوپر آ جائے گا اور اس طرح پاکستان ٹاپ فور کا حصہ ایک بار بن جائے گا پاکستان کے لیے یہ میچ اس لیے بھی اہم ہے اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کا سری لینکا کے ساتھ میچ بھی بہت زیادہ اہم ہے اور ماہرین بتاتے ہیں کہ نیوزی لینڈ بمقابلہ سری لینکا میچ میں بارش کے امکانات اور بھی زیادہ ہیں اگر کل والے میچ میں پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے اور اس کے بعد سری لینکا اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا جبکہ یہ میچ پاکستان اگر ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان کے چانسز بہت ہی کم ہو جائیں گے بلکہ پاکستان ایک طرح سے اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گا تو کل کا میچ پاکستان کے لیے جیتنا بھی ضروری ہے اور پاکستان کی لگ کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے اگر کل کا میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سری لینکا کا نیوزی لینڈ سے جیتنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا جبکہ یہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے اور سری لینکا کے میچ میں بارش کے امکانات بھی ہیں تو پاکستانی فینز یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کل کے میچ میں بارش نہ ہو اور پاکستان یہ میچ جیت جائے